نفلی عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں اور بندے کی درجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں نفلی عبادات کے ذریعے لیکن اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے اس کو منت نظر یہ رکھنا چاہیے کہ فرائض اور واجبات کی پہلے پاوندی ہو اور فرائض و واجبات اگر ذمہ ہوں تو جتنا وقت ملے ان کی ادائیگی میں آدمی وہ وقت صرف کرے بجائے اس کے ایک نفلی کاموں میں مشغول ہو کر خوش ہوتا رہا ہے تو پہلے فرائض و واجبات جو اس کے ذمہ ہے اس کو پورا کرے اس کے بعد نفلی عبادات بھی آدمی کو کرنا چاہیے لیکن اگر بالفرض مان لیا جائے کہ آپ ایسا علم حاصل کر رہے ہیں جو فرض نہیں ہے کچھ علوم تو وہ ہیں کہ جو فرض کے درجے میں آتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آدمی بالغ ہوا جب سے اس پر نماز فرض ہوئی تو نماز کے حکام سیکھنا اس پر فرض ہوگیا نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا اگر آدمی امامت کرتا ہے تو امامت کے مسائل بھی سیکھے روزہ اس پر فرض ہوا تو روزے کے مسائل سیکھے شادی کرنی ہے تو شادی کے مسائل سیکھے طلاق کے معاملات کو سیکھے اسی طرح آدمی تجارت کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل کو سیکھے یہ ہر ایک کی اپنی اپنی جو لائن ہے جو اپنی اپنی ضرورت ہے اس کے مطابق احکام شریعت سیکھنا اس پر فرض ہے اور اس فرض کا چھوڑنا گناہگار کرتا ہے آدمی کو تو پہلے تو یہ فرض ہیں لیکن وہ علوم کے جو فرض نہیں بھی ہیں زائد ہیں نفل میں آتے ہیں تو نفلی عبادات میں بھی علم کا درجہ دیگر چیزوں سے بڑھ کر ہے لہٰذا ایک آدمی نفلی نمازیں پڑھتا ہے اور ایک آدمی فرائض و واجبات کے بعد علم حاصل کرتا ہے علم دین حاصل کرتا ہے تو دونوں میں افضل جو ہے وہ علم حاصل کرنے والا ہے